میرا نام ہے ڈاکٹر گورسا جن آج ہمارا ویسٹ ہوا ہے خیر والی فارم یہاں پہ آج ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں ناچیپ بریڈ جو کہ پاکستان کے ایک فیورٹ بریڈ ہے جس میں جو کہ میٹ بریڈ کے نام سے مشہور ہے جو میٹ پروڈکشن ہے پر ڈے بوٹو ففٹی گرامز ہے میل میں اور ٹو ہنڈرڈ گرامز ہے فی میل میں آج ہم آپ کو اس کی ویکسینیشن اور منیجمنٹ کے بارے میں بتائیں گے ماشاء اللہ ہم انٹیرو ٹوکسیمیا کی کرتے ہیں پروری کے اندر انتھروکس کی ہے لیکن انتھروکس کی نہیں کی جاتی جہاں پہ آگے مارس جو ہے وہاں پہ ہم دوبارہ مدرشی پاکس اور گوٹ باکس وہ کی جاتی ہے ایفرل کے اندر ایف ایم ڈی کی جاتی ہے اور مائی کے اندر جو ہے وہ کلورو نمونیاں کانٹیجیس کے پرائنگ کلورو نمونیاں اس کی ویکسین کی جاتی ہے چھیک سر پھر آگے جن جولائی جن جولائی میں پھر دوبارہ انٹیرو ٹوکسیمیا کی کی جاتی ہے اور آگے پھر چھ مہینے کے حصے آپ سے ہم ریپیٹ کرتے رہاں مطلبہ کہ جو ہم انٹیرو ٹوکسیمیا پھر آگے جولائی میں نہیں کی پھر آگے مہی میں آگئی اسی حصے آپ سے چھ مہینے سے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں سال کے میں چار دفعہ ہم انٹیرو ٹوکسیمیا کی بیٹس کی کردیں اور ڈی برمنگ کا جو سکیجول ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم پہلے جو ہے نا اس کا فیکل ٹیسٹ پروائے جاتا ہے روٹینلی ہم تین مہینے جب ہونے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے اس کا فیکل ٹیسٹ پروائے جو پھر اس کے اندر ورم جاتے ہیں اسی کے خلاف جو ہے نا وہ ان کی ورم کیے جاتا ہے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں تین مہینے کے بعد ہی کیے جاتا ہے یعنی سال میں چار دفعہ ہم کرتے ہیں لیکن ہر دفعہ ڈوز اور سالٹ چینج کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ریزیسٹنٹ جو ہے نا وہ ڈی بیرمنہ ہوسکتا ہے فارم پہ سب سے زیادہ جو اوٹ بریک آتی ہیں وہ ہے غلورو نمونیاں بی پی آر یہ سب سے زیادہ آتی ہے بی پی آر جسے ایک کٹا آم لوکل نام میں جاتا ہے تو بی پی آر کی جو ویکسین ہے وہ ہم پہلے تین سے چار مہینے کی جب یہ جو ہوتی ہے وہاں پہ اس کو کم رہتے ہیں بچے لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب جنور باہر سے پرچیز کیے جاتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن سریس آتا ہے یا پھر کلائی میٹ کو کوئی افیکٹ ہوتا ہے اس وجہ سے پھر بی پی آر کی جو سب سے ہوتے گا ادر وائز جو ہے نا وہ ہم پراؤ پر اس کو ویکسین کرتے ہیں لیکن سی سی پی پی جو ہے وہ اس میں زیادہ گرمیوں ہوں یا زیادہ سردیوں تو اس کے اندر بچوں کے اندر آجاتا ہے یا پھر جنور اندر ہوتے ہیں تو اس کے ویسے ہرمونیا کی زیادہ ہونے کی ویسے اس کا اوٹ بریک آتا ہے پرد اور پندرہ سبتمبر سے اکتوبر یہ دو بریڈنگ سیزن ہے اور یہ صرف آپ یہ ہی کیوں اپناتے ہیں وہ بھی بتا دیں اپناتے ہیں تاکہ بچے نہ زیادہ سردی میں آئیں اور نہ زیادہ گرمی میں آئیں کیونکہ بچوں میں اگر زیادہ سردی میں آئیں تو وہٹیلٹی میں چانس پڑھ جاتی ہے دوس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر یہ کام کیا جاتی ہے یقین ڈیو